مادر اللہ علیہ وسلم سینٹر فیصل صاحب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا گھنٹہ تو چیئرمنٹ صاحب چیرمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چیرمن صاحب بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ کیونکہ وہاں بینچس سے اس قسم کا شور ہوتا ہے تو ہمیں پھر کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کا احترام آپ کا احترام ہمارے دلوں میں بھی ہے اور آپ کا چیرمن صاحب ہمارے لئے بہت احترام ہے تو اگر آپ کو کچھ چیز بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن کیونکہ میری صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ مربانی کر کے جب مائک کا بٹن در اپنے ٹھن کا انتظار کریں جب موقع ہوگا آپ کو دے دیں گے سر آپ ہمارے لئے آنریبل میمبر ہیں آپ اس کو بار بار اٹھ جانے سے سر میں کہتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے بس اتنی میری گزارش ہے آپ بولیں پلیس یہ سر آپ کی چیز دونوں سائٹس پر اپلائے کرتی ہے بہت بہت شکریہ سر سر جو یہ ہوڑا اس وقت ملک میں ہے یہ اندھیر نگری یہ بنانا ریپبلک بنانے جا رہے ہیں اس ملک کو ان کے ایک سینئر رانما نون لی کے اور وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ کرپشن تو کوئی چیز نہیں ہے کرپشن تو کوئی چیز نہیں ہے اور قومیں کرپشن کے ہوتے ہوئے ترقی کرتی ہیں سر یہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں انہی کے جو ایک نجائز طریقے سے غیر قانونی طریقے سے آئے ہوئے پنجاب کے اندر خود سے بنے ہوئے وزیر آلہ وہ ایک سکول میں جا کر بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے کوئی بڑی بات نہیں کرپشن تو ہوتی ہے سر یہاں پر ایک بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں آج کر ہر طرف ایک ڈسکیشن ہو رہی ہے اور پوری قوم کو بھی اور ہم سب ساتھیوں کو بھی اور خاص طور پہ خاص طور پہ پی ڈی ایم کے ساتھیوں کو ان کا ٹریک ریکارڈ تو آپ کے سامنے ہے نا وہ جی ٹی رویڈ وہ ساری چیزیں کہ ہماری افواج ہماری افواج ہے پاکستان ہمیں ان پہ فخر ہے وہ دنیا کی وہ فوج ہے جس نے اس قوم کے لیے قربانیاں دیں نہ صرف دنیا کے امن کے لیے خطے کے امن کے لیے قربانیاں دیں اور امران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان فوج نے انٹی منی لانڈرنگ بل پر تمام اداروں نے امران خان صاحب بطور وزیر اعظم ان کی قیادت میں تمام اداروں نے کام کیا اور فیٹیف کی لیجسلیشن کو باوجود ان کے کیونکہ یہ خود منی لانڈرنگ ہیں یہ خود منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں ان کی مخالفت کے باوجود وہ قانون پاس کیا انٹی منی لانڈرنگ کہ اس غریب ملک کا پیسہ ناجائز طریقے سے چوری کر کے بیرین ملک نہیں جانا چاہیے اس کے اوپر قانون سازی کی جس کی انہوں نے مخالفت کی تھی اور آج ہم فیٹیف سے گریلس سے اگر نکل رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ عمران خان اور ہمارے ریاستی اداروں کو جاتا ہے ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی تو یہ کلیر ہو جائے آپ کہ دنیا میں جب آپ اپنی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں آپ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہماری فوج جس نے دنیا کے امن کے لیے قربانیاں دی تو یاد رہے آپ کو یاد رہے پی ڈی ایم والوں اپنے چکروں میں پڑھے رہتے ہو ہم سے پوچھو پوچھو عمران خان سے کہ محبت وطن کون ہوتا ہے ایک ایک پیسہ عمران خان کا اس ملک میں ہے اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کے بیرونی ملک کوئی احساس نہیں ہے یہ اٹھا گئے اٹھائیں اللہ کی قصر اٹھا گئے کہیں کہ کیا ان کے لیڈرز کے بیرونی ملک کے ساتھ سے نہیں ہے یہ این آر او ون کیا تھا این آر او ون کیا تھا صدر صدر پرویز مشرف نے اعتراف کیا صدر پرویز مشرف نے صدر پرویز مشرف نے صدر پرویز مشرف نے اعتراف کیا کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی ان کو این آر او دینا تھا ان کو این آر او دینا انہوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ کیسے دیا انہوں نے ہمارے سیاستدانوں نے ملکار یہ کیا جو آج یہ ملکار عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کیا تھا اس کی قیمت دس سال دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک اس قوم نے اس کی قیمت ادا کی ہے یاد رکھیں یاد رکھیں اس دور میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے ریکارڈ کرزے لیے گئے ہیں انیس سنتالیس سے لے کے دو ہزار آٹھ تک چھے اور پھر ان صرف دس سالوں میں چارٹر آف کرپشن کے ملک کا کرزہ تیس ہزار عرب پہ چلا جاتا ہے این آروں کی قیمت تھی چیزیں مہنگی ہوئی کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ جو ہمارا بیس عرب ڈالر پہ چلا گیا این آروں کی قیمت تھی اس غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے غریب کے کچن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے این آروں کی قیمت میں بات ختم کرنے لگوں چیئرمن صاحب یہ ایک بار پھر ایک بار پھر اپنے آپ کو انہوں نے اڈاروں دیا اپنے آپ کو سارے کیسز ختم کر دیئے انہوں نے اپنے سارے ایک سیکنڈ سیر میں بات ختم کرنے لگوں قانونی بدل دیا قانونی بدل دیا سورہ بکرا سورہ بکرا آیت نمبر ایک سو اٹھاسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بکرا میں اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو اس کو ذریعہ نہ بنا حکام تک پنچانے کا تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو یہ اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی قومیں تم سے پہلے برباد کی گئی جہاں طاقتور کیلئے لگ قانون تھا اور کمزور کیلئے لگ چیئرمن صاحب آپ اور پورے سینٹ کے مہمبرال مل کے چلے جیلوں میں جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کتے بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے اور یہ کرنے لوگ حکمران بن گئے ہمارے حکمران بن گئے یہ بنانا لکھا اللہ اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کی حق بھی ہیتے اللہ کو جواب دینا ہے انصاف کریں گے انصاف کریں گے تو آگے پڑے گے سب آخری بات کر رہا ہوں آخری بات آخری بات کر رہا ہوں آخری بات کر رہا ہوں سر وہاں سے سنیے گا کہ ہم 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 ہل بتاتے دانیش تشریف رہ گئے ہل بتاتے ہل بتاتے ہل بتاتے اس مسئلے کا ایک حل ہے اور وہ پبلک کہہ رہی ہے ایکسٹ جیسے ہی ہوگی ہے سر میں بند پاکستان کی دو تیائی اکسریت سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سر صرف چار منٹ رہ گئے ہیں سر چار منٹ رہ گئے ہیں میں آپ کو جلگا سر بس آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات دو تیائی اکسریت سے زیادہ پاکستانی دو تیائی دو تیائی دو تیائی اکسریت سے زیادہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں فوری الیکشن ہو ایک ہی حل ہے عام انتخابات کا فوری علان کیا جائے اسمیلی کو تحلیل کیا جائے اور عوام کو دیا جائے فیصلہ جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں دے دے ہمیں قبول ہوگا انشاءاللہ اللہ پر ایمان مشکلات سے نکلے گا پاکستان